بسم اللہ الرحمن الرحیم حاج پروفیسر عبدالروف روفی السلام علیکم روفی صاحب جی آئینو جناب بڑی مہربانی روفی صاحب دی ٹیم دی جڑے خوشبخت جوان اس پروگرام دی اس سونی دی پاک نشست دی رونک بدارنے انہیں چاہ شاملنے جناب اسرار احمد روفی اکیل احمد علی رضا تے محمد شازیب سارے اندی خدمت السلام علیکم ناظرین آج دے پروگرام دے شروع دے وچی اسی ذکر کرانگے ایک ایسی عظیم ہستی دا جدا خاکی تے نوری دومیں ہیا کر دینے جنادی ہیا تے سخاوت پوری دنیا چھے مثل مثال بن گئی اسلامی دنیا دے تیسرے خلیفہ راشد داماد رسول جامع القرآن کامل الحیاء والایمان صاحب حجرتین سخی و غنی اسلام تے مسلمانہ دے عظیم محسن ابو عبداللہ سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ دا سونا رب انہ تے ہور رحمتان دا نزول فرمائے تے جیڑی سخاوت تے حیاء اللہ رب العزت نے انہ نو بخشی سی او دا کج سا حضور علیہ السلام دی پوری امت دے مسلمانہ نو نصیب فرمائے انہ دی خدمت پنجابی زبان دی اپنی معبولی دی منکبت دے کج اشار دی نوکری پیش کر کے اسی و دنگے آج دے پہلے کلام وال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت کی دسا میں کی یارو عثمان دا رتبہے کی دسا میں کی یارو عثمان دا رتبہے آقا دے کرانے وچ ایک وکھرہی رشتہے آقا دے کرانے وچ ایک وکھرہی رشتہے خون آپ دا گریہ سی قرآن دے ورکے تے خون آپ دا گریہ سی قرآن دے ورکے تے او جام شہادت دا عثمان نے پیتا ہے نوری وی حیاء وے کھو عثمان دا کردے نے نوری وی حیاء وے کھو عثمان دا کردے نے آقا نے حیاء آپے عثمان دا کیتا ہے آقا نے حیاء آپے عثمان دا کیتا ہے اور رفی صاحب شیر دیکھو بیعت رزوان دا نقشہ پنجابی شاعر جناب بابر حسین بابر نے کیمیں کھچیا ناظرین بھی توجہ فرماؤ کہ رزوان دی بیعت تے آقا دا کرم وے کھو رزوان دی بیعت تے آقا دا کرم وے کھو عثمان دی طرفوں میں حتھ آپ نے رکھے آئے عثمان دی طرفوں میں حتھ آپ نے رکھے آئے عثمان دی طرفوں میں حتھ آپ نے رکھے آئے عثمان کرے جو بھی نقصان نہیں ہونو اس سرکار دے فرمان دا ترجمہ پنجابی زبان چھو سنو اسمان کرے جو بھی نقصان نہیں ہونو اسمان دا اے رتبہ سرکار نے دسے آئے اسمان دا اے رتبہ سرکار نے دسے آئے کی دسا میں یارو کی اسمان دا رتبہ اے آقا دکرانے وچ ایک وکرہی رشتہ اے ناظرین اللہ رب العزت نے جڑیاں صفتاں حضرت اسمان غنینوں عطا کی تیاں اندھی کج خیرات سانو میں نصیب ہوئے آؤ ودیئے آج دے پہلے کلام وال تے پہلا جڑا کلامیں نجی اے حمدیہ ماہیے نے اللہ رب العزت دی بارگاچ آؤ پنجابی زبان دے معمولی دے اے ماہیے پروردگار دی تاریف تے توصیف کر دیاں روفی صاحب نو سمات کریں اللہ پاکی نا دے کلم جے دائمی ہمیشہ لیاں برکتہ نصیب فرمائے بسم اللہ کرو رحمت دی چاہہہوے رب دا جو ہو جاوے رب دا جو ہو جاوے رب دا جو ہو جاوے دکھ درد میٹا دیتا دکھ درد میٹا دیتا اپنے زاکر نو رنگ بکھرا چڑھا دیتا اپنے زاکر نو رنگ بکھرا چڑھا دیتا مک جان دے ہنیرے مک جان دے ہنیرے ذکر انجدوں کریے نامیں ملے دے سرسرے ذکر جدوں کریے ملے دے سرسرے نامیں ملے دے سرسرے خوشیاں دا میلائے آج کال دے ہنیرے خوشیاں دا میلائے خوشیاں دا میلائے جشنِ ازادی رحمت دا میلائے جشنِ ازادی رحمت دا میلائے جشنِ ازادی رحمت دا میلائے اسی شکر منا مانگے اسی شکر منا مانگے اپنے ہر کرتے پرچم لہرہ مانگے رب سب دے پرچم لہرہ مانگے رب سب دے پرکا سے ازادی دا دنے آیا ازادی دا دنے آیا ازادی دا دنے آیا ازادی دا دنے آیا رحمت جی چھاں ہو بے رب دا جو ہو جانے سبان اللہ روفی صاحب کیا اچھا جچنے ازادی دا تسی سور چھیڑے ہیں جناب کمال کیتا ہے جناب اللہ پاک کے انہوں نے سلام پہتے ہیں روفی صاحب میں ناظرین نالتے تو اڈنال ایک گل ہو رہا ساڑھے تے آئی دو دو شکرانے واجب ہوئے پہنے نا جی ناظرین دوسرا شکرانہ ہم یہ عرض کر دیا ایک تے جچنے ازادی دا ساڑھے سونے ملک دی ایک ایسا خوبصورت دن جیدہ سانو ازادی دے دن دی یاد دی لاؤن دا ہے ایک تیو دن قریب ہے آج یاران تری خیتے تینہ دن آباد چودہ انگست دی سورج جشنے ازادی تے ساڑھے واجب سے شکرانے دا ایک اور موقع جیدہ سونے پروردگار نے سانو اتا کی تا اکتی جولائی نو اسی دو سال پہلے سونے میریاں سنلا صداواں دے اس سفر دا آغاز کی تا سی آج الحمدللہ جیدہ ایدیاں چھوٹیاں چی کرتی جولائی گزریاں ان دے چھ پورے دو سال ساڑھی اس نوکرینو ہو گئے سونے رب دے فضل دے صدقے تے پاک سرکار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے کرم دے صدقے اسی ہوندہ بھی شکرانہ اپنے رب دی بارگاچ حضور پاک دے وسیلے نال پیش کرانگے تے ساڑھا وسیلہ نے ہون مدنی مائے جنہیں سرکار دی بارگاچ جسی شکرانہ دے تو عورتیں پیش کرنے پہنے بسم اللہ رب کرم کمائی آئے نبی سادہ دنیا تے بڑ رحمت آیا ہے نبی سادہ دنیا تے بڑ رحمت آیا ہے نور ایتا وچ کولے نور ایتا وچ کولے پاک قرآن در سونے نبی جیدانہ بولے 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 mastانہ بولے پاک قرآن در سونے نبی جیدانہ بولے پاک قرآن گرہ موسیقی 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 نصیب چنگے اور اگلے کالر نے ساڑے نال اسلام علیکم اسلام علیکم یہ کون سب کیڑی تھا تو جی سرکار میں شاہد حسین بات کر رہے ہیں داتا دی نگلی لخوچوں بسم اللہ جی آئیم جناب شاہد دیوش شریف علیانہ مرید تو آڈی بھی خیر تے تو آڈے شیخ طریقہ دی بھی خیر تے پاکن دے ہر دردی خیر کی آکھوں کے پروگرام دے بارے شاہد صاحب پچھلے تو پچھلے پروگرام چھو میں تھا اڈی نا ایک فرمائش ابنی کی تیشی صرف میں روفی صاحب نوی صاحب صوفی صاحب کہتا ہوں جیتے توسی بڑے حصے تو روفی صاحب نوی صاحب میں ایک فرمائش بھی چھوٹی جی پچھلے نا پچھلے علی دی تُسی ایک ناز سنائی سب تو اینڈتے مولا علی سرکار دی انہا دی منقبت ہوئے گی انشاءاللہ شاہد صاحب اللہ نے انشاءاللہ ویلہ دیتا تھے آج اسی جدا ختم کرانگے نا جی اور مولا علی دی منقبتے کرانگے اللہ دی حکم ننال پرامیس تو اڈی آیاتی ہوئے جناب اسلام علیکم کردے کردے ہیں اسلام علیکم لو جی بندہ کوئی گجرات دا لگ دا ہے میں نو اے ساڑا ویر عبداللہ خاکان لگ دے جی اسلام علیکم عبداللہ صاحب والیکم اسلام سب سے بھائی تاڑا کی آلے اللہ پاکدائیسان تو اڈی آیاتی ہوئے عبداللہ صاحب بڑا بڑا جی خوش ہویا بڑا سریلا ناد خان ناظرین سرکار دو عالم دی بارگاچ ناد پڑھنا لہ بہت سونا سریلا پڑھنا لہ الحاج سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا بڑا خاص شاگرد بڑا فیضی آفتہ عبداللہ خاکان صاحب کی فرمایش عجروسی صاحب ناکھو گے پروگرام دے بارے کو جملہ کمابت پریا فرماؤ کرتے پیسے نا کہ ساڑھے کو لوڈنات خانہ چو سینئر اور بزرگن چو روفی صاحب بھی رہ گئے نے تو آپ نے بڑا اچھے طریقے نہ فرمایا کہ آلے مرگو بمدانی صاحب بھی ہے نے قاری بھی زفر کاسپی صاحب بھی ہے اللہ سارے بزرگن بھی خیر پھائے ہر ہر پھول بھی ایک اپنی خوشبو ہے اللہ اکبر ایسے شہداد ناگی صاحب بھی موجود میں اللہ اللہ انہوں نے سلامت رکھے لیکن بھائی بہت شکریہ جناب تو اڑا پروگرام چو شامل ہوندہ بہت شکریہ تو اڑی آیاتی ہوئے جناب اگلے کالر نجی ساڑے نال اسلام علیکم انہوں نے فرمیش نہیں دیسی سانوکو جی بہت اچھا ابدلہ خاکان گجرا تو اسلام علیکم والیکم اسلام جی بسم اللہ جی آینو پروگرام چو شامل ہوندہ بہت شکریہ اپنا تعریف ذرا پیش کرو جی 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 میں رحمت پنڈی سے بولنی زائدہ نورین مجھے روپی صاحب سے بات کرنی ہے جی میرا بیٹا جی میرا بیٹا جی میں بابا جی آپ کی بہت 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 بڑی پہن ہوں مجھے آپ کی ناتے میں آپ کی سن کے لاتے اور وہی پڑھتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے آپ کی ناتے ماشاءاللہ آج کیا سننا چاہنا ہے آپ نے بابا جی سے میری فرمائش ہے کہ آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے بلکل آپ کی کاپی کر کے یہ نات پڑھی ہے اتنی پسند آئی ہے نا لوگوں میں نے کہا آپ کی نات مجھے بس بہت زیادہ میری جان سے لکھئے جاتے آپ جیتی رہو سلامت رہو حضور سلید پاک کے لیے سے آپ کو خیرات ملے بیٹے شکریہ لوجی روفی صاحب توڑیا ناتا اس انداز رہنے بچے تھے بچے پوری دنیا جی پیار کردنے ایک کالر جنابی جاستہ اللہ اکبر اسلام علیکم لوگی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے تو بسم اللہ کریے روفی صاحب پہلی فرمائے شاہ صاحب تو شروع کریے بسم اللہ جی انور مسو صاحب ساڑے پنڈی والے جی جی کیا بات اللہ اکبر ان کا ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے میٹھا میٹھا مو ہو جائے میٹھا میٹھا مو ہو جائے جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایا کرتے بادل سر پہ سایا کرتے ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا 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 مو ہو جائے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئے ان سے بچھڑ کے لکڑی روئے ان کے بول بہاروں جیسے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے جناب اصحاب ستاروں جیسے اصحاب ستاروں جیسے شہد شہد بدر کر ڈالا ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے بیٹھا بیٹھا ہو جائے تو نات خانی دا آغاز کیتا ہے نا جی ایک وجہ شہرت بنی ہے تو میں ایک جگہ پڑھ رہا ساں تو فرس ٹائم جڑا منہو عمرہ دا ٹکٹ آیا اور اس نات دے صدقے میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو کسے نے کیا چیئے جاؤ کہ واپس آکے پھر دسنان شہر مدینہ کیسا ہے اللہ اکبر آنے والوں یہ تو بتا شہر مدینہ کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتا شہر مدینہ کیسا ہے شہر مدینہ کیسا ہے سر ان کے قدموں میں رکھ کر سر ان کے قدموں میں رکھ کر شہر مدینہ کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاو شہر مدینہ کیسا ہے شہر مدینہ شہر مدینہ کیسا ہے شہر مدینہ کیسا ہے شہر مدینہ کیسا ہے ماشاء اللہ منتحہ بیٹا تیری فرمایش اگلے پروگرام پرامیس جنٹلمن پرامیس ٹھیک ہے سبحان اللہ شہر مدینہ دنگو سبحان اللہ رفی شہر مدینہ ناظرین مکرم میں اپنی نوکری پیش کیا تھی سی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ رفی شہر مدینہ سیدنا عثمان غنی بارگرام اپنی حاضری نوکری پیش فرما سلام صرف جو دربارے رسالت میں غنی ٹھہرا سلام اس پر جو دربارے رسالت میں غنی ٹھہرا خدا کی راہ ہمیں عیسار جس کا گفتنی ٹھہرا سلام اس پر جو دربارے رسالت میں غنی ٹھہرا وہ عثمان غنی حب نبی جس کا وظیفہ ہے رسول اللہ کا جو تیسرا سچا خنی ٹھہرا سلام اس پر جو دربارے رسالت میں غنی ٹھہرا شرف دو ہی چیرتوں کا آجی اس کو بخشا ہے مشیعت نے چنا ہے رشتے داری کے لیے جس کو نبوت نے چنا ہے رشتے داری کے لیے جس کو نبوت نے سلام اس پر جو دربارے رسالت میں غنی ٹھہرا جزا کر اللہ جزا کر اللہ حضور یاد تیونوں قریدہ جیٹا بندہ پولیا ہوئے جناب یہ تیسا دا ساڈ نالا ہے الحمدللہ جنیاں ساڈیاں آزریاں نے انہی ہیں اینہ نہیں آزریاں نے جناب ناظرین پروگرام دیا آخری کڑیاں میں شکریہ دا کرنا پروفیسر صاحب کبلہ دا اسرار دا اکیل دا علی دا شاہ زیب دا جو انہو تو آڈیاں یادیاں ان ناظرین میں پیشگی مبارک بات بھی دے مانگا ساری دنیاں دے ناظرین نو کیو ٹی بھی بیکھن والیا نو پاکستان نو پاکستان دے رین والیا نو تے تمام دنیا جو پاکستان دی قدر کرنا لیا نو اور کیو ٹی بھی سننا لیا نو بہت شکریہ جناب یہ ساڈ نو کتے کتے ویچ زادے را بھی مل جاندا ہے کمک بھی آجان دی ایک ادکدار تے میں پاکستان دی مبارک بات دیاں گا ایک کتے دے نال تے ایک کتا مولا اے کائنات دی بارگج پیش کر کے میں پھر روفی صاحب دی خدمت رجوع کرنگا کہ پروگرام دی آخری کڑیانچ حضرت مولا اے کائنات دے دن دی نسبت نال یوم غدیر خمد دی نسبت نال اپنی نوکری پیش کرن روفی صاحب کی بلا پاکستان دی قدر کرنا کاشف دی والدہ ساڈہ بڑا سونا ویر کاشف روفی ان دی والدہ واسطے دعا کرو کہ حضور سیدہ پاک دے صدق اللہ انہ دی مان دی حیاتی فرمائے کہ صحت کاملہ آجلہ نصیب فرمائے روفی صاحب کی بلا پاکستان دی قدر ساڑے سارے انتے واجب ہے اور کس طرح واجب ہے ان دا ایک چھوٹا جا تصور تو اس تو بعد مولا اے کائنات دا ذکر سینے دیوچ بلما ٹوٹیاں میں گزارش کر رہاں گا کہ بڑے دردے دل دن الپوری دنیا دے ناظرین میری یہ گل سننا سینے دیوچ بلما ٹوٹیاں کلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں عزت دی ٹینی دے نالوں عزت دی ٹینی دے نالوں عزرہ بانو سلمہ ٹوٹیاں پھر جا کے اے موقع بنیاں پاکستان کوئی سوکھا بنیاں عزت دی ٹینی دے نالوں عزرہ بانو سلمہ ٹوٹیاں پھر جا کے اے موقع بنیاں پاکستان کوئی سوکھا بنیاں پاکستان کوئی سوکھا بنیا پاکستان دی قدر کرو پاکستان نل پیار کرو پاکستان دی ازادی دا جشن بھی مناؤ آؤ مولا کائنات دا ذکر کریے فضا میں آج بھی ایک شیر کی للکار زندہ ہے حروفی صاحب ذرا آہنگ دیکھنا ذرا اس قطع دا فضا میں آج بھی ایک شیر کی للکار زندہ ہے ہزاروں صورتوں میں حیدر کررار زندہ ہے فضا میں آج بھی ایک شیر کی للکار زندہ ہے ہزاروں صورتوں میں حیدر کرار زندہ ہے کوئی بھی مارکہ ہو مجدہ فتح مبی بن کر کوئی بھی مارکہ ہو مجدہ فتح مبی بن کر علی کا نام زندہ ہے علی کا وار زندہ ہے علی کا نام زندہ ہے علی کا وار زندہ ہے علی کا وار زندہ ہے آؤ منقبل سنیے مولا کائنات دی روفی صاحب تیونا دی ٹیم دیکھو لوں بسم اللہ جی میں بیاں حب دار علیدہ میں بیاں حب دار علیدہ میں بیاں حب دار علیدہ نہ دولت نہ جنت مگدہ مگدہ حلیدہ میں بیاں حب دار علیدہ میں بیاں حب دار علیدہ آیا قدیر آیا قدیر نبی فرمایا حق نے عدینوں مولا بنایا جشن کرو سرکار علیدہ میں بیاں حب دار علیدہ میں بیاں حب دار علیدہ مون کر بڑکے مردہ کیوں مون کر بڑکے مردہ کیوں میں بیاں حب دار علیدہ 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 ہر دشمن دے لاؤں بچ پھر کے دشمن دے دو ٹوٹے کر کے ہاتھ چمیاں سرکار علیدہ ہاتھ چمیاں تلوار علیدہ ہاتھ چمیاں تلوار علیدہ خوشیاں والی رتیاں دے گی وکڑی ہر گل بڑھ جائے گی خوشیاں والی رتیاں دے گی وکڑی ہر گل بڑھ جائے گی حق علیؑ حق علیؑ حق علیؑ حق علیؑ خور رم دی مولا اے چائے مل جان جان جیڑیڑی نجف دیرائے خور رم دی مولا اے چائے مل جان جیڑی نجف دیرائے ویکھ لما دربا حدیدہ حق علیؑ حق علیؑ حق علیؑ ویکھ لما دربا حدیدہ ما میں میں یہ خوب دا حدیدہ میمیاں حبتہ علیدہ میمیاں حبتہ علیدہ میمیاں حبتہ علیدہ